مرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان تو آج کی جو یہ خادمی ویزے انفرمیشن کی ویڈیو میں آپ بنا رہا ہوں یہ سپیشل انڈین جو میرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں جو میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں اور مجھ سے خادمی حرم شریف کی انفرمیشن لیتے ہیں کہ انڈیا میں کون سی کامپنی ہے کہاں پہ انکا آفیس ہے ویزے جن کے پاس آتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یہ آفیس کہاں پر ہے آپ نے ان سے کیسا رابطہ کر رہا ہے تمام انفرمیشن میں ویڈیو پر دوں گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگ اپدا ہوں کہ کونپنی کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کتنی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کتنی ان کی ہائیٹ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے میں جو ہوتی ہے کونپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی پانچ فٹ چار انچ اس کی ہائیٹ ہونی چاہیے اسی کلو وزن ہونا یعنی کہ اس سے زیادہ وزن نہ ہو اسی کلو سے کم وزن ہونا ضروری ہے اور جو ایج ہے عمر کا جو حساب ہے اس میں بائیس سے جو ایچالیس ساب تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور کسی ملک کے لوگ ہوں گے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور جو سیلری پیکج ہوتا ہے کمپنی کتنی سیلری دیتی ہے اس کی سیلری ہوتی ہے چار سو ریال سیلری ہے پلس تین ٹائم کا کمپنی کھانا دے رہی ہوتی ہے بعد اس میں ٹرانسپورٹیشن اکاموڈیشن میڈیکل یونی فارم سارا تمام سولیت کمپنی دیتی ہے سعودی علاقے مطابق جو جو چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزیں کمپنی کے ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو دینا اور ہے آپ کو لوکیشن جو آفیس کا اڈریس بتانے سے پہلے جو بھی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تمام آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا اس سے پہلے بھی میں پارٹ ون پارٹ سی کے ساتھ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹ فائی پارٹ سکس تمام ڈیٹیل سے میں ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں آپ لوگ اسے علاوہ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو کمپنی جو چھٹی دیتی ہے ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ دو سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کسی ملک سے بھی آپ جاتے ہیں دو سال بعد یعنی کہ آپ کو چھٹی ملتی ہے کمپنی لیٹرن ٹ prettی کر دیتی آپ کو پاکستان سے آئیں انڈیا سے آئیں کہیں سے بھی آپ کہیں کہیں گے بھی آپ رہنے والے ہیں تو دو سال کے بعد آپ کو کمپنی لیٹرن کمپنی کا جو ایڈریس ہے جو آفیس کا ایڈریس ہے اس کی طرف چلتا ہوں تو یہ آفیس کا جو ایڈریس ہے آپ کی سکینڈ میں میں نے شو کروا دی آر کے ٹریول سرویسیز کے نام سے ان کا آفیس ہے اور یہ بمبئی کے آخری سٹیشن ہے کوئی دادو سٹیشن ہے اس کے پاس کوئی حاجی بابا دروار ہے ان کے پاس ان کا آفیس ہے اس کی تمام آفیس کی ان کے نمبر ان کا لیسنس نمبر تمام ڈیٹیل ویب سائٹ ان کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں سکینڈ بھی آپ کے شو ہو رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے جو ڈریس لیا ہے یہ سعودی عرب میں جو میرے پاکستانی بھائی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ انڈین جو میرے بھائی کام کر رہے ہیں ان سے یہ میں نے آہ کارڈ منگوایا ہے جو اس اس آفیس کے ریفرنسے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی جو لاسٹ ٹیم جو رمضان سے پہلے ویزے آئے تھے یہ اس کمپنی کے ذریعے تھے اب دوبارہ بھی جب ویزے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی میبھی ان کے پاس ہیں تو آپ لوگ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر ان کے پاس نہ بھی آئے تو انشاءاللہ جس کے پاس بھی انڈیا میں ویزے آئیں گے میں وہ انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کے ساتھ میں نے تمام انفرمیشن شیئر کر دیا ہے جو میرے بین بھائی انڈین ہے وہ یہ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر کسی کے ذہن میں بھی بات آتی ہے تو آپ ویڈیو پہ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا یہ میری انسٹاگرام ایڈی حاجی کامہ خان کے نام سے ہے مجھ سے ماں بھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب بھی میں تمام انفرمیشن خادم حرم شیف کے حوالے سے آپ لوگ سے شیئر کرتا جاؤں گا اور سب سے یہ جو ضروری بات ہے کہ کتنا خرچہ ان کا آیا تھا انڈیا سے جو آئے تھے میرے بہن بھائی تو ان کا کسی کا نوے ہزار پہ لگا تھا یا کسی کا ایک لاکھر پہ تک کا خرچہ آیا تھا اس میں میڈیکل پروٹیکٹر اور فنگرپرنٹ جو بھی انڈیا میں ہوتے ہیں وہ ان کے ایک سا خرچے ہوتے ہیں کمپنی ٹکٹ بھی دے کے آپ سے اتنے پیسے لیتی ہے جو پیسے دیکھ اتنے پیسے دے کر ماں پر آئے ہیں تو وہ انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کاما خان کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کاما خان اللہ حافظ